آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت کیریئر کے چکے بات اور یہ طلبہ کی تو آپ کی نظر میں کون سی ایسی چویز ہے جو ان کے راستے میں مشکلات کا باعث بن رہی ہے رکابتیں میں تو کہتا ہوں فیلال ان کو پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے جو ان کے حالات ہیں نا جی اگر جو نوکری ہے جس طرح ہے بسیکلی میرا اپنا جو ایک سیریس میں اس کے پر بات کروں گا جب تک ہم یہ سائن پوسٹنگ نہیں کریں گے ہمارے ہاں تعلیم کا مقصد ہے اس سے جو ایک انسان کی تعمیر ہے کردار کی تعمیر ہے اخلاق کی تعمیر ہے وہ تو الحمدللہ بہت دور چلی گئی ہے اور والدین بھی پیچھے بیٹھ کے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہمارا جو لڑکا جا رہے تو واپس یہ بطی والی گڑی پہ ہی آئے گا ہے اس چیز نے بچوں کے اوپر اتنا زیادہ پریشر حالانکہ بہت کریئیٹیو ہے اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی جو آئی ٹی انڈسٹری ہے جو ہماری فری لینسنگ ہو رہی ہے بتاؤڈ اینی ڈریکشن وہ لوگ اتنا کما رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہوتی ہے لیکن اس قسم کوئی ایسی چیز پالیسیز کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہے اور ہمارے ہاں میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ایک چیز ختم نہیں ہوگی ابجود کیونکہ کارپوریٹس کلچر میں ہیں ہم بہت ہی میٹروپولیٹن قسم کے کلچر میں آگئے ہیں تو ہر کسی کو اپنا کیریئر یہ چیزیں وہ دیکھنا پڑے گا اور ہمیں کم از کم ان سب کو بزنس اورینٹڈ بنانا پڑے گا ہر بندہ یہ سوچے کہ میں نے کسی نہ کسی طرح کسی کاروبار میں جانا ہے اور میں نے پیسہ کمانا ہے یہ جو نوکری والا ذہنوں میں ہم نے رکھا ہوا ہے کہ نوکری ہے فلان چیز ہے یہ چیز ہے وہ چیز ہے اب وہ کیسے کی جائے وہ کیوں نہیں کرتے اس کی بہت بڑی وجہ ہے اب جب وہ بچہ ایک نکلتا ہے انجینئر ہے کوئی عزت نہیں ہے اچھا وہ بڑا پریشان ہو جاتا ہے اگر ڈاکٹر ہے زلیل ہو رہا ہے بیس ہزار پر نوکری کر رہا ہے یہ سچائیاں ہیں ہمارے بلکو بلکو چو اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک پٹواری ہے ماشاءاللہ کیا بات ہے تلخ حقیقت تلخ حقیقت حقیقت نہیں وہ پچھا کہ میں پٹواری بنوں آپ کے بھی جا کے دیٹا نکلوائیں کہ یہ ایف آئیے میں سیٹس نکلتی رہتے ہیں پولیس میں کانسٹیبل کی سیٹس نکلتی ہیں اس میں کتنے ایمفل اور پی ایچ ڈی اپلائی کرتے ہیں یا تو پھر ایمفل اور پی ایچ ڈی کرانا بند کرو یا تو کانسٹیبل کی کوالیفکیشن ہی پی ایچ ڈی کرلو جو پی ای ڈی کرے گا وہ ہی کانسٹیبل بنے گا تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم نے بالکل اور ایڈھاکیزم چل رہے ہیں